مجھے یاد سب ہے ذرا ذرا مہا ساتھ ہے مجھے یاد سب ہے ذرا ذرا دوستو نمسکار آج کے اس کارکرم میں ہسی اور تھاہکوں کے فوارے گونجیں گے کیونکہ آج ہمارے بیچ ہیں سپرسدھ ہسی ابھینیتہ راجیش پوری تو ہسنے ہسانے کے لئے تیار ہو جائیے ان سے بات چیت کر رہی ہیں مونہ تھاکر میں آپ کو بہت پیچھے لے جانا چاہوں گی ہم لوگ کے زمانے میں جب آپ کی زبان پر ایک ہی نام ہوتا تھا للو جی یعنی کی راجیش پوری آج ہم ان سے ان کے پورے جیون کے سفر کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے وہ بچپن کی شرارتیں وہ سکول کے دن اور وہ سب کچھ جو ہمارے آپ کے دلوں میں ہمیشہ جگیاسہ کا بشہ رہا ہے تو للو جی سب سے پہلے ہمارا نمسکار آپ کو جی نمسکار تو جیسا کہ آپ نے سنی لیا ہوگا کہ ہم آپ سے آپ کے پورے جیون کی جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ نے بہت کم سمیہ دیا ہے لیکن اس کی صفائی میں صرف میں پہلے یہ کہوں گا کہ کوئی بھی انسان اگر اپنی آٹو بیографی لکھتا ہے تو اسے سجانے سوارنے میں اسے سالوں سال لگ جاتے ہیں اور فرسٹ ورزن سیکنڈ ورزن کئی کئی جگہ تو شاید دس دس ورزن بھی لکھتا ہو کون دیکھا ہے کس نے دیکھا آپ نے مجھے صرف ایک گھنٹہ دیا ہے اور ایک دن کا نوٹس دیا ہے اس میں آپ چاہ رہے ہیں کہ بچپن سے لے کے اور ابھی تک جب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اس وقت تک کہ میں ساری یادیں سنجو کے آپ کے سامنے پیش کروں تو ہے تو تھوڑا مشکل مگر میں کوشش ضرور کروں تو سب سے پہلے ہم آپ سے یہ جانا چاہیں گے راجش جی جب آپ بہت ہی چھوٹے تھے جب آپ نے ہوش سمالا اپنے پریوار کو جانا پہچانا تو کون کون سی شرارتیں کیا آپ نے ان فیکٹ اس سے پہلے میں شکریہ آدھا کروں گا اپنے ماتا پیتا کا جن کا میں نام بھی لینا چاہوں گا چمل لال جی پوری اور پشپا جی پوری جنہوں نے مجھے جیون دیا اس دنیا میں لے آئے اور مجھے یہ پرینڈنا دی کہ میں آرٹیسٹ بنوں کیونکہ شروع میں بچپن میں میں مجھے یاد ہے پانچ چین چھ سال کا تھا تو میں نے مونو ایکٹنگ شروع کر دی تھی اور پڑھائی کی طرف زیادہ دھیان ہوتا نہیں تھا لیکن کمال یہ تھا کہ میں پڑھنے کے لیے صرف ایک ہفتے کا وقت لیتا تھا ایکزام سے پہلے اور میں پاس ہو جاتا تھا تو ماتا پیتا نے کہا کہ چلو ایسی صحیح کم سے کم پاس تو ہوئی رہا ہے ایسا تو نہیں نکل کر پاس ہو جاتا تھے نہیں نہیں ایسا نہیں کیونکہ ایک بار میں نے کوشش کی تھی تو بہت مار پڑی تھی تو اس کے بعد میں نے وہ اٹیمٹ کرنا بن کر دیا اور سکول میں کافی میرا اچھا ایکسپیرینس رہا مجھے جب بھی کوئی کلاس بور ہوتی تھی یا کوئی کلاس میں ٹیچر اس پیریٹ میں نہیں آتا تھا تو مجھے میری کلاس سے اٹھوا کے وہاں کھڑا کر دیا جاتا تھا اور میں وہاں آدھا گھنٹہ مونے اکٹنگ کر کے بچوں کا انٹرٹینمنٹ کرتا تھا کیا بات ہے اور اینوال فنکشن میں دیفنیٹلی میرا ایک آئیٹم فکس ری ہوتا تھا کہ یہ بھئی تو یہ لڑکا یہی کرے گا اس کے لئے ایک سلوٹ چھوڑ دو تو وہ سلوٹ جب سے بک ہوا ہے تو آج تک بھگوان کی دیا رہی ہے کہ کسی نہ کسی سلوٹ میں میں نظر آتا ہے رہا ہوں پر ایک بات ہے دیکھیں جیسا کہ آپ نے کہا کہ بھئی آپ مونو اکٹنگ کیا کرتے تھے اور گھر میں بھی کیا کرتے تھے اس طرح کی باتیں جیہاں جیہاں گھر میں بھی ہم ممی کی ساڑی وڑی چورا کے اس کے پردے وردے بنا کے پورا سٹیج بنا ڈالتے تھے کچھ ساڑیاں پھار ڈالتے تھے پھر پیٹائی بھی ہوتی تھی جب آپ کی پیٹائی ہوا کرتی تھی تو آپ بھاگ کے کہاں جائے کرتے تھے بھاگ کے کہاں جانا ہے مطلب ملہ کی دوڑ مسجد تک واپس ممی کی گودی کہتے ہیں کہ لوگ چہرہ بلکل الگ ہوتا ہے اور جو بھاونائے چہرے پر الگ آتی ہیں کیا آپ کے اندر بھی اسی طرح کی کچھ مزہیاں باتیں ہیں ہاں میں ایکچلی اس بارے میں بھاگوان کے لیے کمنٹ یہ دینا چاہوں گا کہ اس نے جب میرا مسالہ بنایا تو تھوڑا کنفیوز ہو گیا کیونکہ ہوں میں ایمیج سے کومیڈین اور دراصل میں کافی سیریس نیچر تو نہیں کہوں گا لیکن گمبھیر بھی نہیں رہتا ہوں لیکن سوچ بیچار رکھتا ہوں تھوڑا ایسا نہیں ہوں کہ کچھ بھی بول دیا کہیں بھی بول دیا تو تھوڑی سی پرسنیلیٹی اور میری ایمیج میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے اچھا چلیے اب ہم بچپن کی باتیں کر رہے تھے بچپن سے آپ سکول سے نکلے اور سکول سے آپ نے شراتیں بھی کافی کیا آپ نے سکول میں اور ساتھی تیچر کی بھی مارک آئی ہوگی کمال یہ رہا کہ تیچرز کا بڑا دولارہ رہا کیونکہ میں کومیڈی کرتا تھا اور ہساتا تھا تو اس کا فائدہ اٹھا کے میں تیچرز کی بھی کھچائی کرتا تھا کس طرح سے کھچائی کرتے تھے ایکٹنگ میں ہی ایکٹنگ میں ہی تو تیچرز کو یہ لگتا تھا کہ اگر ہم نے اس کو کچھ کہا تو یہ حاضر جوابی میں کہیں سب کے سامنے ہماری کھچائی نہیں کرتے یعنی کہ شرارتی رہے ہیں آپ ہاں شرارتی تو رہا ہوں اور آپ کے ساتھیوں کے بارے میں بتائیے بچپن کے جو ساتھی تھے جو آپ کو بہت زیادہ ستایا کرتے تھے انہیں آپ کیسے ٹیکل کرتے تھے مجھے کمال کی بات یہ مطلب میرے خود کے چمچے ہوا کرتے تھے تو اس لئے مجھے کوئی ستانے کی جرت نہیں کرتا تھا کیونکہ حاضر جوابی میری ہمیشہ رہی ہے بچپن مجھے یاد میں پڑھتا نہیں تھا تو میرے بھائی شریفین کمار جی پوری تو انہوں نے مجھ سے ایک بار کہا کہ راجیش تو پڑھ نہیں رہا ہے میں بتا رہا ہوں بڑے ہو گئے تو چنے بیچے گا چنے اب میری حضر جوابی یہ تھی بائیسہ فکر مت کرو آپ کو فری میں دے دوں گا اب کون میرے سے زبان لڑائے آپ ہمیں یہ تو بتائیے کہ آپ کو اس بچپن میں کچھ گیت وغیرہ سنا کرتے تھے اور کمال ہے مطلب لوگ یہ کہتے ہیں کہ گیتوں کا ٹیسٹ میرا بہت اچھا رہا جیسے مجھے بچپن کے وہ گیت یاد ہیں حیمد کمار صاحب کا ذرا نظروں سے کہہ کیا بات ہے یہ بچپن میں آپ یہ گیت سنا کرتے تھے جی جی بچپن میں اور اس کا میں مطلب نہیں سمجھتا تھا لیکن اس کی جو ریدم جو ایکسپریشنز جو انداز تھا وہ مجھے بہت محط کرتا تھا اور بھی کئیسے کئی گانے لیکن یہ بے ساختہ زبان پر آ گیا تو یہ بتائیے کہ آپ گنگونا سکتے ہیں یہ گیت گنگونا دیجئے زرہ نظروں سے کہھ دو جی نشانا چوک نہ جائے زرہ نظروں سے کہھ دو جی زرہ نظروں سے کہھ دو جی نشانہ چھوک نہ جائے ذرا نظروں سے کہہ دو جی مزا جب ہے تمہاری ہر عدا قاتل ہی کہلائے ذرا نظروں سے کہہ دو جی نشانہ چھوک نہ جائے ذرا نظروں سے کہہ دو جی قاتل تمہیں پکاروں کہ جانے وفا کہوں حیرت میں پڑ گیا ہوں کہ میں تم کو کیا کہوں زمانہ ہے تمہارا چاہے جس کی زندگی لے لو اگر میرا کہاں مانو تو ایسے کھیل نہ کھیلو تمہاری اس شرارت سے نہ جانے کس کی موت آئے ذرا نظروں سے کہہ دو جی نشانہ چھوک نہ جائے ذرا نظروں سے کہہ دو جی ہائے کتنے معصوم لگ رہی ہو تم تم کو ظالم کہے وہ جھوٹا ہے یہ بولا پن تمہارا یہ شرارت یا اور یہ شوخی ضرورت کیا تمہیں تلوار کی تیروں کی خنجر کی نظر بھر کے جسے تم دیکھ لو وہ خود ہی مر جائے ذرا نظروں سے کہہ دو جی نشانہ چھوک نہ جائے ذرا نظروں سے کہہ دو جی ہم پہ کیوں اس قدر بگڑتی ہو چھیڑنے والے تم کو اور بھی ہیں بہاروں پر کرو گصہ پھلجتی ہے جو آنکھوں سے ہواوں پر کرو گصہ جو تک راتی ہے ذلخوں سے کہیں ایسا نہ ہو کوئی تمہارا دل بھی لے جائے ذرا نظروں سے کہہ دو جی نشانہ چھوک نہ جائے ذرا نظروں سے کہہ دو جی تو راجیس جی یہ تھی آپ کی بچپن کی یاد بچپن سے آپ نکلے سکول سے نکلے پڑے ہوئے کالیج میں گئے جی ہاں کالیج میں کوئیڈ تھا تمہاں کتنی لڑکیوں کی چاہی کی کتنے لڑکوں کی بیٹائی کی تمہاں میں گھبرا گیا وہ کیوں گھبرا گیا آپ بس لڑکیوں سے تھوڑا شرماتا تھا تھوڑا کام پہ دھیان تھا کام پہ مطلب میں ہر فلم والے کی ہے میں سپورٹس میں بھی تھا میں فائن آٹس میں بھی تھا میں سکٹس بھی کرتا تھا پھر میں ساؤتھ کیمپس میں پڑا وینکٹیسرا کالیج سکول میں نے ہرکورٹ بٹ bondedر سکول میں کیا دلی پھر وینکٹیسرا کالیج ساؤتھ کیمپس میں ہے وہاں میں نے ساؤتھ کیمپس کی پلیز ڈہریٹ کیے ایکٹ کیے کالیج کے دوران میں نے پھر پروفیشنل تھیٹر بھی شروع کر دیا کتنے سال تکیا میں نے تھیٹر کیا قریباً سولہ سال سولہ سال جی ہاں اور جیسے کہتے ہیں کہ آگ میں تپ کر ہی سونا بنتا ہے تو یوں کہ یہ کہ سولہ سال میں تپا اور جتنا تپتا گیا اتنا نکرتا گیا اور سولہ سال تپنے کے بعد قریباً دو سو پلیس کرنے کے بعد قریباً پانچ ساڑھے پانچ ہزار پرفارمنس آن سٹیج میں ہم لوگ میں آیا تھا یعنی کہ یہ کالیج کے زمانے کی بات ہے آپ کی کہ آپ نے جو پلیس شروع کیا کالیج سے شروع کیا اور ابھی بھی کرتے ہیں پلیس آپ نہیں آپ نہیں کرتا ہوں کیونکہ یہ وقت نہیں ملتا ہے اچھے ہم لوگ کے زمانے میں کیسے پہنچ گیا میں دلی میں تھیٹر بہت کیا اس کے بعد میں نے تھیٹر کرتے کرتے میں نادرہ جی نادرہ جی بابر کے گروپ میں ایڈ ہو گیا اور میں فری لانسر تھا اور میں ٹیلی ویژن بھی کرتا تھا تیلی ویژن جب صرف دلی میں تھا اور بلیک ان وائٹ تھا جہاں لوگ صرف کرشی درشن دیکھ کے بھی بڑے پھولے نہیں سماتے تھے تو ان دونوں میں لائف پروگرامز کرتا تھا لائف پلیس کرتا تھا اور وہاں سے پھر وہ جب بومبے آئیں تو کچھ ایک سال بعد میں اور علوکنات ہم دونے کٹھے ٹرین میں بیٹھ کے بڑے سپنے سے لیتے ہوئے یہاں پہنچے اور یہاں ایسا جب فرس ٹیم یہاں آئے تو ایسا لگا جیسے نیو یورک میں آگئے ہیں کیا بات ہے کیونکہ ایک بھی آدمی ہمیں پہچانتا نہیں تھا یہ سپنوں کی نگری تھی مجھے سوئی میں نہیں آرہا تھا ہم کیا کریں گے کس کو ملیں گے ہمارا ہوگا کیا لیکن کہتے ہیں سمیں بڑا بلوان اور رشور پہ بھروسہ اور ماں باپ کا شیروات آج آپ کے سامنے اچھا جیسے کہ آپ اس سپنوں کی نگری میں آئے جب آپ نے اس نگری میں اپنا پزارپن کیا تو کوئی گانا گونجا تھا آپ کے دماغ میں گانا تو گونجا تھا لیکن اس سے تھوڑا خبرہ گیا تھا سینے میں جلن آنکھوں میں تفان سا کیوں ہے اس شہر میں ہر شخص پریشان سا کیا بات اگر یہ میرے ساتھ بھی ہو گیا تو میں کہاں جاؤں گا بھائی میں تو ہستا کھلتا ایک نننا سا مننا سا بچہ ہوں بچے نے کیا بھی گھڑا اس خیار کا سینے میں جلن آنکھوں میں تفان سا کیوں ہے سینے میں جلن آنکھوں میں تفان سا کیوں ہے اس شہر میں ہر شخص پریشان سا کیوں ہے اس شہر میں ہر شخص پریشان سا کیوں ہے سینے میں جلن موسیقی 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 تنہائی کی یہ کون سک منزل ہے رفی کو تاہت دے نظر ایک بیابانسہ کیوں ہے تاہت دے نظر ایک بیابانسہ کیوں ہے سینے میں جلن موسیقی کیا کوئی نئی بات نظر آتی ہے ہم میں کیا کوئی نئی بات نظر آتی ہے ہم میں آئی نہ ہمیں دیکھ کے حیرانسہ کیوں ہے آئی نہ ہمیں دیکھ کے حیرانسہ کیوں ہے سینے میں جلن آنکھوں میں طوفان سا کیوں ہے اس شہر میں ہر شخص پریشان سا کیوں ہے سینے میں جلن موسیقی ویدہ دھبھارتی سے اس سمیں آپ سن رہے ہیں مجھے یاد سب ہے زرا زرا اور آج ہمارے بیچ ہیں ہسی ابھی نیتہ راجیش پوری آچھا جب آپ یہاں آئے آپ اس سپنوں کی نگری میں آئے تو کبھی آپ نے پیچھے مرکے دیکھا اپنے کالیج کے زمانے میں جیسے کہ ہم نے آپ سے شروع میں پوچھا کہ آپ اپنے کالیج کے زمانے میں اتنی مونو ایکٹ کرے تو یہ جو آپ نے مونو ایکٹ کرے یہ آگے جا کے کام آیا آپ ہاں اس سفر کے دوران میں ایک اور آدمی کا شکریہ دہ کرنا چاہوں گا جن کا نام ہے مسٹر سوریندر ماثر جنہوں نے مجھے کالیج کے دوران جب میں نے پروفیشنل تھیٹر شروع کیا تھا تو انہوں نے مجھے سٹیج پر کھڑا ہونا سکھایا کھڑا ہونا in the sense کی آرڈین سے انٹریکشن ایمپرویزیشن سپونٹینٹی وہ سب مجھے بہت ان سے سیکھنے کو ملا اور مونو ایکٹنگ کی بیک گراؤنڈ ہونے کی وجہ سے جب میں فلمز یا سیریلز میں آیا تو کونفیٹنس بھرپور تھا اور کسی بھی قسم کی مجھے کوئی کمپلیکسٹی نہیں تھی تو ڈیفنیٹلی وہ مجھے بہت ہلک کیا یعنی کہ کہنے کا تات پر یہ کہ جیون میں کوئی نہ کوئی ویکٹی ایسا ہونا چاہیے جو آپ کو ایک سٹینڈ دے آپ کو ایک آگے بڑھنے کی پریڑ نہ دیں سیڑھی میں جو پائے لگتے ہیں اسی طریقے سے انسان ملتے ہیں اس کے بعد نادرہ ببر جیسے ملی مجھے انہوں نے مجھے پریریت کیا راج ببر صاحب نادرہ جی میرے گھر پہ آئے میرے جنم دن پہ تو انہوں نے دلی میں تو میرے ماتہ پتہ کو پریریت کیا کہ اس کو بھیجو یہ بہت ٹیلنٹیڈ ہے یہ وہیں ہے جو اس کے لئے ہے تو انہوں نے مجھے اپنی پرمیشن سے تین سال کے لئے میں خود اپنی مرضی سے ہایا اور تین سال میں نے اپنے آپ کو دیئے کہ اگر میں کامیاب ہوا تو ٹھیک ہے ورنہ میں واپس چلا جاؤں گا میں پریکٹیکل آدمی ہوں اپنا یوتھ نہیں خراب کروں گا جیسے کہ عام یوتھ کرتا ہے کہ بھاگ کے آجاتا ہے اور پھر بیس بیس سال ہی پڑھا رہتا ہے اگر میرا تین سال کچھ نہیں ہوا تو میں بینہ ہچک کے واپس چلا جاؤں گا کیا بات ہے دیکھیں رجیس جی کہتا ہے کہ ماتا پیتا کا آشرواز ساتھ میں ہونا بہت آوشک ہے اور وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ رہا نہیں انفیکٹ جب ہم لوگ مجھے ملا اس سے پہلے میں نے میرے تین سال تقریبا یہاں کمپلیٹ ہو رہے تھے تو میں نے انٹرویوز دینے شروع کر دیا تھے واپس ڈلی جانے کے لئے I was in sales I was selected as as the area manager for a private company in ڈیلی اور میرا selection ہو گیا تھا اور میں اپنا بوریا بستر باندھ رہا تھا تو theater میں مجھے پی کمار واسودیف صاحب نے دو تین plays میں مجھے different roles میں دیکھا اور پھر انہوں نے مجھے للو کے رول کے لئے select کر دیا جب آپ کا یہ نام للو رکھا گیا تو آپ کو کیسا لگا میں نے تو مجھے تو جو ٹھیکی لگا لیکن جب میری شادی ہوئی تھی اور میری شادی سے پہلے بیوی کو یہ بتایا گیا میری پتنی جو ہیں دھرم پتنی انجوپوری کہ بھئی ایسے ایسے لڑکا ہے اور یہ اس کا نام ہے راجیشپوری اور وہ دیکھا ہے تم نے ہم لوگ اس میں للو آتا ہے وہ تو اس کا ریکشن یہ تھا کہ زندگی میں میری لئے کیا للو ہی رہ گیا ہے اچھا کبھی کبھی وہ للو کہا کہت نہیں ملاتی آپ کو نہیں میں موقع نہیں دیتا کیونکہ اس سے پہلے ہی میں کہہ دیتا ہوں میں اتنا للو نہیں راجیش یہ تو بڑی پیاری سی بات آپ نے اپنے جیون کے ایک بتائی ہمیں اب آپ ہمیں یہ بتائی کہ آپ کون سا یہ سننا چاہیں گے آپ گانے تو پرانے سبھی ایک سے ایک ہیں رفی صاحب لطا جی کشور صاحب من ناڈے صاحب ہیمن جی سب کا بہت بڑا فین رہا ہوں اور ان کے مکیش جی ان سب کا اتنا کنٹریبویشن رہا ہے آشا جی مطلب ایک ایک نام لیے جائیں تو گانوں کا ایک کافلہ جو ہے وہ آپ کے سامنے گزر جاتا ہے تو چلی ہمندہ سے شروع ہوئے تو آج پھر ہمندہ کو یاد کیا جائے ان کا ایک اور گانا تھا نا تم ہمیں جانو نا ایسے ہم نہیں سنے گا آپ ہمیں گنگنہ آکے سنائے کیونکہ آپ نے اتنی سوری لیا اس گیت کو اپنے دولین گئے میں نے کبھی کوشش نہیں کیا اس بار کوشش کر دیجی چلی نا تم ہمیں جانو نا ہم تمہیں جانے مگر لگتا ہے کچھ ایسا میرا ہمدم مل گیا مگر لگتا ہے کچھ ایسا مگر لگتا ہے کچھ ایسا میرا ہمدم مل گیا مگر لگتا ہے کچھ ایسا موسیقی 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 مگر لگتا ہے کچھ ایسا میرا ہم دم مل گیا مطلب اس وقت تو سب بہت روئے تھے مگر بعد میں سمیت میرے سب بہت حسے تھے کیونکہ مزے کی بات یہ ہے کہ میں پتنگ بھی نہیں لڑ رہا تھا پتنگ کا ایک کاغاز اڑ رہا تھا اس کے بیچے بھاگ رہا تھا یعنی وہ آپ کو پتنگ لگ رہا تھا اڑتا ہوا تو کچھ لڑکے بھاگے تو ایسا لگا جیسے کاغاز نہ ہو گیا پتہ نہیں کوئی لٹری کا ٹکٹ ہے پانچ کروڑ کا جو نکل چکا ہے اچھا آپ کا پریہ کھیل کونسا رہا ہے میرا ہکی رہا ہے اور ہکی میں نے پروفیشنل لیول پر کھیلا ہے کلپس کے لیے اور کافی زیادہ نام کمالیا تھا پیپرز میں بھی نام آتا تھا میرا مگر پھر میں ڈیوٹ ہو گیا ایکٹنگ کی طرف کیا ایکٹنگ آپ کو اچھی لگنے لگی راس آگئی بس یعنی آپ ہکی کی طرف چلے جاتے تو وہ راس آگئی ہوتی اب تک راس آگئی ہوتی اور اب تک شاید ریٹائر بھی ہو چکا ہوتا ہے اور یہ تو ابھی جوانی میں ہوں کلاکار کبھی بڑھا نہیں ہوتا ہے صاحب دیکھیں ایسا ہے کہ آپ کا دل جوان ہنا چاہیے بس 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 اب میں اپنے بارے میں کیا کہوں ہم تو بہت کچھ جانا چاہیں گے جیسے ہم لوگ سیریل کی بات ہم نے شروع کی تھی سب سے پہلی فلم آپ کی کونسی تھی پہلی فلم تھی میری جانے بھی دو یاروں جس میں میں نے بھکتی بروے جی کا منیجر کا رول کیا تھا اور اس کے بعد پھر میں نے ایک اور فلم آئی تھی اب آئے گا مزا پھر میں نے ویشانترام صاحب کے ساتھ کام کیا یہ سب ہم لوگ سے پہلے تو ویشانترام جی کی کونسی فلم میں کام کیا تھا ایک فلم تھی جنجھار جنجھار کی لاسٹ فلم تھی اور اس کے بعد میں نے شیکر کپور کی جوشیلے جس میں میں سری دیوی کا وان سائیڈیڈ لور بنا تھا یہ بھی ہم لوگ سے پہلے کی بات ہے مجھے لگا میں نے بہت بڑا تیر مار لیا ہے مگر جب ہم لوگ ٹیلی کاسٹ ہونا شروع ہوا اور پپولیٹی حاصل ہوئی تب مجھے لگا کہ واقعی فیم یہ ہوتا ہے اچھا ایک بات آرے راجش جی جب آپ بیٹی باتوں کی اور جاتے ہیں عتید کی اور جاتے ہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے عتید کیسا لگتا ہے بہت سندر لگتا ہے کیونکہ کوئی ایسا پیچ ہے نہیں جس کو میں یاد کر کے مجھے تکلیف ہو مجھے لگے کہ یہ میں بدلنا چاہوں گا اگر میں دوبارہ جنم لیا ہے یا میں بچپن میں واپس چلا جاؤں گا کیونکہ ماں باپ کا آشیرواد ان کی سپورٹ بھائی بہن کا پیار ٹیچرز کا دولار دوستوں کا میں نے آپ کو کہا کہ بیچارے میرے تقریباً چمچے سی رہتے تھے اچھا یہ بتائیے کہ آپ کو ایڈوکیشن میں تھے آپ نے رڑکیوں سے دوستی کی 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 نہیں ایسا ہے میری شادی ہوئے ابھی پندرہ سال ہو چکے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ اگلے پندرہ سال بھی میری ایسی گزریں جیسے پیچھلے گزریں یعنی کہ آپ بتانا نہیں ظاہر ہے کیونکہ وہ بھی اپنی گھر میں سکھی ہوں گی اور میں بھی ہوں تو چاہتا نہیں ہوں کہ دونوں گھروں میں کچھ باوال سا کھڑا ہو اور پھر ہم دوبارہ آپس میں کہیں اور مل جائیں راجی چیز جیسے کہ آپ کو جب ہم لوگ کا کردار ملا تو آپ کو پہلے کی جو آپ نے جتنے بھی پارٹ کر رہے اپنے ناتج میں یا مونو ایکٹ میں اور فلموں بھی آپ نے کام کر رہا تو کیا فرق لگا آپ اس میں نہیں بیسی جیسے میں نے کہا کہ ہم لوگ کے بعد مجھے سامن میں آیا کہ سکسس ہوتی کیا ہے کیونکہ پپولیریٹی اس حد تک تھی مطلب مجھے کمپیر کیا جاتا تھا امیتاب بچن صاحب کے ساتھ اور ایسے راجیش خانہ صاحب کے ساتھ پپولیریٹی لسٹ میں تو آج میں کہیں کسی منسٹر کے پاس ہوں کہیں کسی پولیس کمیشنر کے پاس ہوں تو کہیں پپولیریٹی میں مطلب سب جگہ انویٹیشنز اور اس طرح کا ٹریٹمنٹ پڑیٹ کارپٹ ویلکم اور سرکٹ ہاؤس میں ٹھارایا جا رہا ہے کافی پیار کافی پیار وہ مجھے لگا کہ مطلب اگر میں یہ حاصل کر لیا تو شاید اس کے آگے اور کچھ نہیں ہوگا مگر یہ سفر جو میرا بیس سال کا رہا ایٹی فور میں ہم لوگ آیا تھا اور اب سترہ سال ہو گئے ہیں اس کو مگر ابھی بھی مجھے اتنا ہی پیار مل رہا ہے تو یہ میں کہوں گا کہ یہ اس سے بھی زیادہ بڑی یہی پپولیریٹی ہے جو آپ کو ایک نیا نام ایک نیا آپ کو مقام دے گئی میں نے تقریباً تیس فلمیں سائن کی تھی ایک مہینے کے اندر اچھا اسی درمیان ہم لوگ کی سکسس ملتے ہی اس وقت کے جتنے بھی بڑے اسٹراز تھے انہوں نے بہت پیار اور انکریجمنٹ دیا بڑے بڑے ڈیریکٹرز پروڈوسرز جیون پرکاش جی مہن کمار جی بی آر چپڑا صاحب روی چپڑا بھی بھی میرے اچھے دوست ہیں انہوں نے ابھی تک دوستی نہیں بھائی یہ لاسٹ میرا جو سیریل عورت ان کے ساتھ رہا کافی پاپلر رہا اس میں میں نے سیریس کریکٹر کیا ہے جو روی جی نہیں مجھے فرسٹرین دیا ویوید بھارتی سے اس سمائے آپ سن رہے ہیں مجھے یاد سب ہے زرا زرا اور آج ہمارے بیچ ہیں حس ابھی نیتہ راجیش پوری اچھے جو آپ نے جب ہم لوگ میں کام کرنا شروع کہنے کی جب آپ کو اس میں انٹری ملی تو آپ کے جو کو سٹارز تھے جو آپ کے ساتھی کلکار تھے تو ان کا رویہ کیسا تھا آپ کے ساتھ وہ سب نئے تھے اس میں ان کے لئے میں سٹار تھا کیونکہ میں بومبے سے گیا تھا وہ سب دلی میں تھے تو ان کے حساب سے ویسے بھی تھیٹر میں دلی میں میں نے بہت نام کم آیا بومبے میں پرتفی تھیٹر اس میں بہت نام کم آیا بڑے بڑے اچھے اچھے پلیش کی ہم نے دینیش تھاکو صاحب کے ساتھ کیا نادرہ جی کیا تو اشیروادی رہا ہمیشہ تو اس وجہ سے کافی وہاں اچھا ٹریٹمنٹ تھا لیکن جب popularity ہماری ہوئی تو منوح شاہم جوشی صاحب اور پی کمار واسودیف صاحب نے یہ condition رکھی تھی کہ popularity list میں جس کا voting زیادہ ہوگا اس کی اس کی کردار کو ہم زیادہ آگے بڑھائیں گے تو وہ ایک challenge تھا ہم سب کے لئے تو سب نے اپنے اپنی محنت کی لیکن اس میرے اوپر زیادہ یاشی رہا کیونکہ لوگوں نے بہت چاہا آپ کو بہت پسند کیا اور آج بھی آج بھی جب کہتے کیا للو کے جیسے چلے جا رہے ہیں تو کیونکہ آپ اس میں تھے بھی اس طرح آپ کا character بھی بیسے تھا کہ چلے سادے چلے آ رہے ہیں میں یہی expect کروں گا اور یہی request کروں گا کہ ایسا ہی پیار اور دولار ہمیشہ بنا رہے تو میں بھی زندہ رہوں گا کیا بات ہے پھئی اسی بات پہ جیسے کہ آپ پیار اور دولار چاہتے ہیں تو ہمارے شورتہ آپ کی پسند کا اور گیت سننا چاہتے ہیں کوئی اور چلی اس بار میں کیشورتہ کا ایک اچھا سا بیت سننا چاہوں گا پیار دیوانہ ہوتا ہے مستانہ ہوتا ہے ہر خوشی سے ہر غم سے بیگانہ ہوتا ہے پیار دیوانہ ہوتا ہے مستانہ ہوتا ہے ہر خوشی سے ہر غم سے بیگانہ ہوتا ہے مستانہ ہوتا ہے شما کہے پروانے سے پرے جلا جاہاں شما کہے پروانے سے پرے جلا جاہاں میری طرح جل جائے گا یہاں نہیں آ وہ نہیں سنتا اس کو جل جانہ ہوتا ہے ہر خوشی سے ہر غم سے بیگانہ ہوتا ہے پیار دیوانہ ہوتا ہے مستانہ ہوتا ہے ہر خوشی سے ہر غم سے بیگانہ ہوتا ہے رہے کوئی سا کردوں میں درے شرم سے نظر خدی لاکھ چُرائے کوئی سنم سے رہے کوئی سو پردوں میں درے شرم سے نظر خدی لاکھ چُرائے کوئی سنم سے آہی جاتا ہے جس پہ دل آنا ہوتا ہے ہر خوشی سے ہر غم سے بیگانہ ہوتا ہے پیار دیوانہ ہوتا ہے مستانہ ہوتا ہے ہر خوشی سے ہر غم سے بیگانہ ہوتا ہے سنو کسی شائر نے یہ کہا بہت کون منا کرے دنیا لیکن میرے محبوب سنو کسی شائر نے یہ کہا بہت کون منا کرے دنیا لیکن ہر خوشی سے ہر غم سے بیگانہ ہوتا ہے تو راجے شی جیسا کہ ہم نے آپ سے اتنی ساری جان کری تو حاصل کی ہمیں تو رکھتا ہے کہ بہت کم ہم نے آپ کے بارے میں جانا اب آپ نے اتنی فلموں میں بھی کام کیا آپ کے جو ساتھی کلاکاروں کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے کہ ان کے ساتھ آپ کا کیسا ایڈجسمنٹ رہا دیکھیں اس دوران ایک ایسا دور تھا جب یہ لوٹ جو تھا یہ تقریباً جا رہا تھا اور نیا لوٹ آ رہا تھا جیسے گوویندہ سنجدہ آمیر خان انیل کپور جیکی شروف تو تقریباً اس کے بیچ میں تھا میں میں اس جنریشن سنی دیول تو ان لوگوں کے ساتھ میں کام کر رہا تھا اور دھرم جی کے ساتھ بھی کام کرتا تھا تو بڑا کنفیجنس تھا اور خود مجھے جو سکسس ملی تھی میں اسی میں تھوڑا گھبرائے ہوا تھا کہ میں کس طرف جاؤں اور کیا کروں تو تب تو سمجھ میں نہیں آیا مگر اب پیچھے مڑ کے جب دیکھتا ہوں تو دھرم جی کا پیار مجھے بہت یاد آتا ہے کیونکہ یاد ہے مجھے میں ایک سیریل بنا تھا رمیس سپی صاحب کا بنیاد تو اس کی فلم سیڈی میں شوٹنگ چل رہی تھی اور میں باہر بیٹھا ہوا تھا میرے ساتھ مزر خان بیٹھے ہوئے تھے اور کمل جی تھے اور علوک نات بیٹھا ہوا تھا تو دھرم جی میرے پیچھے سے گزرے کہیں شوٹنگ کے لئے شاٹ کے لئے جا رہا تھے تو واپس مڑ کے پیچھے سے مجھے ٹیپ کیا تو مجھے لگا کون بتمیز ایسے پیچھے سے سامنے آ کی کیوں نہیں بات میں کہا کیا ہے بھائی پیچھے مڑ کے دیکھا تو دھرم جی کھڑے مجھے سامنے میں نہیں آیا میں کیا ریئیٹ کروں میں نے کہا یہ تو کیا ہو گیا گیا مجھے بلیو ہی نہیں ہوا مطلب کہ اور فرس ٹیم میں ان کو دیکھ رہا تھا اس سے پہلے میں فلم نہیں کی تھی تو میں ایک دم کھڑا ہو گیا اور پھٹ سے میں نے ان کے پاؤں چھو لیے وہ ہمارا انسٹنٹ رییکشن ہوتا ہی ہے تو انہوں نے ایک دم مجھے گلے لگایا اور ایک دم بولا بیٹا تیسے ملنے کی بڑی اچھا تھی اور تو کمال کا کام کر رہے ہیں تو للو بھی کمال ہے تو منشی بھی کمال ہے مجھے سامنے میں کیا ریئیٹ کیا کروں مطلب میں تھتم پھپم ہو گئی میری اور کچھ میں بولا ہوں پتہ نہیں مجھے یہ آدمی کیا بولا اور وہ مجھے پیار کر کے چلے گئے پندرہ منٹ تک تو میں کرسی پر ایسی بیٹھا رہا سوچتا رہا یہ ہوا کیا میرے ساتھ پھر جب دوبارہ موقع ملا ان کے ساتھ کام کرنے کا جب ان سے ملاقاتیں ہوئیں بلکل ایک چھوٹے بچے کی طرح ہے اور ویسی ان کی حسی آپ دیکھیں یا ان سے آپ اگر بات کریں تو ان کے بچپن کی باتیں میں کیا بتاؤں گا جس انٹریس سے ہیں جس مسالے سے وہ سناتے ہیں کونسے ڈریکٹری کے ساتھ آپ کو کام کرنا اچھا لگا یعنی کی مزہ آیا آپ کو کبھی آپ نے نروس فیل نہیں کرنا میں نے بنیاد کیا تھا جب رمی سپی صاحب کے ساتھ تو اس میں بہت ہی مزہ آیا تھا اس میں نے منشی کا رول کیا تھا اور روی چوبڑا کے ساتھ مجھے بہت مزہ آ رہا ہے کام کرنے کا اور یہ ایسی ایک گروپ ہے سینی ویستر اجسر میں پریم کشن اور سنیل مہتاھ صاحب ہیں ان کے گروپ میں بہت مزہ آ رہا ہے کام بلکل فیملی کی طرح ہے گوتا مدیکاری صاحب ہیں ان کے ساتھ میں شوٹنگ کر رہا تھا آج بھی میری ان کے ساتھ ہی شوٹنگ ہے تو ان کے ساتھ بہت مزہ آ رہا ہے کام کرنے کا بسکلی میں آپ کو کہوں کہ کام کرنے کا مزہ تب نہیں آتا ہے جب محول خراب ہو اور محول ایک آدمی سے خراب نہیں ہوتا ہے تو جنرلی میں نے جب بھی کام کیا تو میں نے یہ مان کے کیا ہے کہ میں کام کرنے جا رہا ہوں اگر مزہ آیا تو مزے کروں ہوں نہیں تو کام کر کے آ جاؤں ہوں اچھا جیسے کہ آپ دلی سے ممبئی آئے ممبئی میں آپ یہاں کے ہو کے رہ گئے تو کبھی آپ کو اپنے دلی کی یاد نہیں آئی آتی ہے کیوں نہیں آتی یاد آتی ہے لیکن وہی ہے کہ وہ میری جن بھومی ہے یہ میری کرم بھومی ہے اور یہ کرم بھومی آپ کو راس آگئی ہے زیادہ اور کون کون سی فلمیں کر رہے ہیں ابھی میرے سیریلز زیادہ چل رہے ہیں ایک تو افلاتون کر کے ایک ڈیلی کامیڈی ہے ایک ڈیلی سوپ میں نے ابھی سے نیویسٹا کی لیکیا کچھ میری پائپ لائن میں ہیں جو ابھی میرا خیال ہے within one month سب اکٹھے ٹیلیکہ شروع ہو جائیں گے اچھا آپ کو کومیڈی رولی زیادہ ملتے ہوں گے نہیں اب میں سیریس بھی کر رہا ہوں سیریس کر رہے ہیں تو لوگ پسند کرتے ہیں آپ کے سیریس رولی ہاں بہت سراہ ہے جیسے میں نے آپ سے کہا روی چوپڑا صاحب کا عورت سیریل جو ہے اس میں عیسی بھائی کا کریکٹر کیا ہے اور بہت اچھا اس کا فیڈبیک ملا ہے اور جیسے آپ نے سیریس رول کرا کومیڈی رول کرا بھائی بند کا بھی رول ہوتے ہیں کئی اور اس میں بھی آپ ایڈجسٹ ہوئی جاتے ہوں گے ہاں میں نے کیا میں نے ارمیلا مٹونگر کے برادر کا رول کیا تھا ایک فلم میں اور اب آگے کیا کرنا چاہتے گی یعنی کہ اس مقام کے آگے جا کے کیا کرنا کچھ فلمیں بغیرہ ڈریکشن میں نے کی ہے بیچ میں میں نے اپنا ایک پروڈکشن ہاؤس بھی کھولا تھا ٹمٹی فلمز کر کے اس میں اس کے بینور کی نیچے میں نے پانچ چھے پروڈکشنز بھی کی ہیں دو ٹیلی فلمز کی ایک لاس میرا مسٹر فنٹوش چارلی چیپلن کے برابر کا وہ تھا اس میں کوئی ڈیالوگ لے تھا وہ ایک سیریل میں نے کیا تھا پروڈوسر ڈیریٹ کیا تھا پھر اب میں نے کچھ سوچ کے یہ بند کر دیا کیونکہ یہ ایکٹنگ سفر کر رہی تھی تو لوگوں کو لگا کہ اب یہ ڈیریکٹر ہو گیا ہے پروڈوسر ہو گیا ہے تو شاید ایکٹنگ نہیں کرے گا تو میں نے پروڈکشن اور ڈیریکشن بلکل ابھی بند کر دیا چند سالوں کے لئے اب راجے شیر دیکھئے جیسے ہمارا یہ کارکم ہے مجھے یاد سب ہے زرا زرا آپ نے زرا زرا تو بتا ہی دیا اب جیسے کی ہمارا سمر سپیشل کارکم ہے گرمیوں میں آپ شوٹنگ کرنے جاتے ہیں اور تپتی دوپہری میں کبھی انڈور شوٹنگ ہوتی ہے کبھی آؤٹڈور شوٹنگ ہوتی ہے تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے یہ پروڈکشن کمال ہے ایک بار تو لیٹرلی ایک سال میں ساتھ ایسا ہوا تھا کی میں گرمیوں میں راجستان میں شوٹنگ کر رہا تھا اور اس میں مجھے مفلر اور سویٹر ٹائپ گرم کچھ پہن کے ایکٹنگ کرنی تھی تپتی دوپ میں چالیس پنتالیس ڈگری سیلسیس دوپہر میں نیمو پانی پیتے ہوئے سر پہ گلا تولیا رکھ کے اور انہی کے بعد ایمیجیٹلی سردیوں میں مجھے کفری میں میں نے راکیش روشن صاحب کی ایک فلم آئی تھی کینگ انکل میں میں نے گوڈڈی ماروتی اور میرا گانا تھا وہ برفوں میں میں نے نکر پہن کی شوٹنگ کی تھی تو یہ بھی کمال ہے اور راجست جی ایک بات اور ہے جیسے کی آپ نے شوٹنگ کے بارے میں بتایا ہے کہ اس طرح سے آپ نے شوٹنگ کری کبھی آپ ہندوستان کے باہر بھی ہوں گے ہوں گے شوٹنگ کرنے ہاں میں اکثر ہم لوگ میں پانچھے بار تو جا چکا ہوں تو وہاں کی کیسا آپ کو ایکسپیرینس رہا باہر کا ایکسپیرینس تو وہاں کوئی پہشانتا بھی نہیں پہلی بات تو پہشانتا نہیں تھا تو پہلے تو بڑی خوشی ہوئی کہ چلو یہاں پہ کوئی تنگ نہیں کرے گا پھر بعد میں دو تین دن بات تکلیف ہونی شروع ہو گئی کہ میں میں بھائی راجیشپوری للو پہچانو میں ایکٹر تو نہیں کوئی نہیں کہتے تھے کیا ہے پاکلے کیا بھیگ مانگ رہا ہے بھائی چھوٹا نہیں تو میں نے کہا جانے تو یہ مطلب زیادہ لوگ پہچانے تو بھی تکلیف ہوتی ہے نہ پہچانے تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور ہندوستان میں ہندوستان میں جب آپ پاس سے چلے جاتے ہیں جس طرح سے آپ کے سر پر بال تو ہے نہیں دبتے دوپیری میں آپ کو کیسا لگتا ہے یہ ہے کہ پہچان کے کچھ لوگ تمیز سے پیش آتے ہیں کچھ تھوڑی ایکسائیٹمنٹ میں تھوڑی ان کو نہ چاہتے ہو بتمیز سے ہو جاتے ہیں بتمیز تو نہیں کہوں گا لیکن وہ ایکسائیٹڈ ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے بے ساختہ کچھ بھی بول دیتے ہیں جب آپ کو للو جی کہتے ہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے للو جی سے مجھے کوئی تکلیف نہیں وہ ایک پیار کا نام ہے دولار کا نام ہے جو اس سے بلکہ مجھے راجش خنہ صاحب نے ایک بار بہت اچھا کمپلیمنٹ دیا تھا جب میں ان کی فلم کر رہا تھا الگ الگ تو ہم لوگ شوٹنگ کر رہے تھے تو ان کی خود کی ہوم پروڈکشن تھی وہ شکتی سامن صاحب گریکٹر تھے تو انہوں نے مجھے سجیس کیا یار میں کریڈٹس میں کیا نام دوں تیرا میں نے کہا راجش پوری یہی نام جا رہا ہے میں نے کہا میں کیا چاہ رہا ہوں کہ تُو نے جو اچھیو کر لیا ہے پہلے سیریل میں یہ لوگ بہت سالوں تک نہیں اچھیو کر پاتے ہیں ایک برینڈ نیم جو تیرا ہو گیا ہے للو تو وائیڈونٹ کیپ یور نیم للو میں نے کہا سر کب ہم دونوں کا ایک جیسا نام ہے تو آپ کیوں کمپلیسٹ ہو رہے ہیں مجھے یہ مزاق میں کھاتا میں نے یہ اچھی دوستی تھی یہ سپورٹی وائنف ٹو لعف آن ڈاٹ تو نے میرا مطلب یہ کہ میں راجش للو پوری نے لگ دوں میں نے کہا نہیں سر پلیز وہ وہاں تک یہ رہنے دیجئے تو کہہے گا مطلب ہے کہ للو نام تو کافی مطلب اب سترہ اٹھرہ سال ہو گئے لیکن ابھی بھی لوگ یاد رکھتے ہیں تو میں تو کہوں گا یہ ان کا پیاری ہے اچھا راجش جی جیسے کہتے ہیں کہ لوگ سپنے دیکھتے ہیں آپ نے بھی کالیج کے زمانے میں سپنے دیکھے ہوں گے کہ بھئی میں کبھی پڑا ایکٹر بنوں گا آرٹسٹ بنوں گا اور اس طرح سے میرا نام ہوگا اور کبھی آپ نے سوچا تھا کہ آپ پلیم انڈسٹی کے اتنے بڑے کلاکاروں کے ساتھ کام کریں گے انہیں جانیں گے پہچانیں گے نہیں بلکل نہیں اور جب آپ کے سامنے یہ حقیقت آئی تو آپ کو کیسا لگا مجھے میں بتایا نا میں ایک تو پہلی بات کہ ہم لوگ کی سکسس سے میں کافی چکا چونسا ہو گیا تھا لیکن شکر ہے بھوان کا اور سنسکار ایسے تھے کہ زمین پر رہے پاؤں اگر بے ساختہ کسی سے بدتمیزی یا کسی کا دل پر چوٹ پہنچائی ہو تو میں اسی مادہم سے اس سے ابھی معافی مانگ لیتا ہوں کیونکہ میرا کوئی ایسی انٹینشن نہیں تھی میں واقعی بہت بخلایا تھا آپ سو سکتی ہیں اگر ایک مہنے میں تیس فلم میں سائن کر لی ہوں اور میں آپ سمجھے کہ دھائی سے تین سال میں سویا نہیں تھا دن وقت میں صرف فلایٹ میں سوتا تھا اور میک اپ کے دوران سوتا تھا اذا دا ہم پانچ سے چھے شفٹیں نو اگزاجرأشن پانچ سے چھے شفٹیں میں بامبے میں کرتا تھا اور رات کو میں چاہے وہ ہم لوگ ہو یا کسی فلم کی شوٹنگ ہو شیو وغیرہ کر کے تب سر کی شیو نہیں کرتا تھا تو ٹائم کم لگتا تھا تو وہ سب کر کے میں واپس شیوٹنگ پر چلا جاتا تو میں سونے کا مجھے بلکل وقت نہیں ملا اور یہ جو کالے گڑے میرے آنکھوں کے نیچے تھوڑے سے آگئے ہیں یہ اسی کی دین ہے اور آپ کو کبھی چرچڑاہٹ نہیں ہوئی بلکل نہیں ہوئی میں بہت مزا کرتا تھا بہت مجھے آئیوز تو انجوائی دس لائیف اور آج ہمارے بیچ ہیں حاصل ابھینیتہ راجیش پوری ان سے بات چیت کر رہی ہیں مونا تھاکر اور ابھی بھی جب آپ شیوٹنگ کر رہے ہیں کافی شیوٹنگ کر رہے ہیں آپ سیریلز بھی کر رہے ہیں تو جب آپ گھر جاتے ہیں دیر سبیر تو کتنی دار پڑھتی آپ کو نہیں کوئی نہیں اتنا پتہ نہیں کیا آپ پنے کیے تھے کہ پہلے ماں باپ گھر والے سب اس بات کو سمجھتے تھے رات کو ایک ایک دو دو بجے آنا اور اب پتنی بھی کچھ ایسی ہو گئی ہیں جو سمجھ گئی ہیں کہ یہ آدمی شیوٹنگ کے بعد سیدھا گھر ہی آتا ہے تو یہ اگر آیا ہے رات کو ایک بجے تو شیوٹنگ سے ہی آیا اور اس کا میں نے آج تک فائدہ نہیں اٹھایا اٹھائے بھی نہیں لوگ پوچھتے تھے آپ کی love marriage ہوئی ہے تو میں نے کہا نہیں marriage پہلے ہوئی love بعد میں ہوا تو اس کے بعد پھر پیار بٹ گیا ہمارا ایک لڑکی میری زندگی میں آگئی تو پھر وہ بٹ گیا جس سے ان کو تکلیف نہیں ہوئی اور وہ میری بیٹی ہے پرکرتی جس کا نام ہے اس کو ہم پیار سے پر ہی بولاتے ہیں کتنے سال کے ہیں وہ اب وہ چھے سال کے اچھا وہ آپ کی فلمیں دیکھتی ہیں ہاں فلمیں دیکھتی ہیں کام دیکھتی ہے ہستی بھی ہے اور کئی بار میری دو بہت میجر کرٹک ہیں جو میں گھر جاتے ہو گھراتا بھی ان کے آج تلی کا ہست ہوا تھا پتہ نہیں کیا سننے کو ملے گا تو آپ کو کیسا لگتا ہے جب آپ کو ان کی کرٹک یعنی کی ان کی جو شروع میں گصہ آتا تھا شروع میں بہت تکلیف ہوتی تھی یار یہ پتنی کیسی مل گیا یار یہ کبھی تعریف ہی نہیں کرتی مگر اب سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں یہ ضروری تھا ایکچول گلتی جو ہے یا جو بھی گلتی میں کرتا ہوں اگر اس کو پوائنٹ آٹ کرنے والا کوئی مل جائے تو اس سے اچھا کیا ہے وہ پریویار کے ہی وقتی ہے جو صحیح اور گلت بات بجائے بلکل بلکل اور آجے جی جیسے کہ آپ کی بیٹی ہے پرکرتی پڑا خوبصورا سا نام آپ رکھا آپ نے یہ نام آپ نے کیوں رکھ دیا ایسا نام کیوں رکھا آپ ہاں بس یہ بھگوان کی دین تھی اس لیے تو کوئی گیت سنوانا چاہیں گے ان کے لیے اپنے لیے ہاں پری کے لیے چلو پری کے لیے میں یہ کون سا گیت سننا چاہیں گے پری کے لیے پری کے اوپر تو ایک ہی گیت ہے جو بے ساختہ مو پہ آتا ہے میرے گھر آئی ایک ننہی پری میرے گھر آئی میرے گھر آئی ایک ننہی پری چاند نیتے ہسینے رکھ پہ سوار میرے گھر آئی میرے گھر آئی ایک ننہی پری ایک ننہی پری اس کی باتوں میں شہد جیسی مکھا اس کی سانسوں میں ترکی مہکا پھونٹ جیسے کے بھیگے بھیگے گلاب گال جیسے کے دہکے دہکے انار میرے گھر آئی اوہ میرے گھر آئی ایک ننہی پری ایک ننہی پری اس کے آنے سے میرے آنگن میں کھر اٹھے پھول گنگنائے بہار دیکھ کر اس کو جلی نہیں بڑھتا چاہے دیکھوں اسے ہزاروں بار چاہے دیکھوں اسے ہزاروں بار میرے گھر آئی اوہ میرے گھر آئی ایک ننہی پری ایک ننہی پری میں نے پوچھا اسے کے کون ہے تُو ہس کے بولی کہ میں ہوں تیرا پیار میں تیرے دل میں تھی ہمیشہ تے گھر میں آئی ہوں آج پہلی بار میرے گھر آئی اوہ میرے گھر آئی ایک ننہی پری ایک ننہی پری چاندنی کے حسین رت پہ سوار میرے گھر آئی میرے گھر آئی ایک ننہی پری ایک ننہی پری ایک ننہی پری رجیز جی آپ نے ہمیں شروع میں بتائی کہ آپ نے کتنے تھیٹر کرے اور اس دوران آپ وہاں سے چلتے ہوئے آپ سیریل کی طرف آئے سیریل سی فلموں میں آئے اور یہ جو آپ تینوں آپ نے سٹیج دیکھی تو ان سٹیجز میں آپ کو کیا کیا انتر لگا کیا کیا فرق محسوس ہو آپ کو دیکھیں ٹیکنیکلی تو سب لوگ میرا خیلی اس بارے میں بول چکے ہیں کہ تھیٹر زیادہ چیلنجنگ ہے کیونکہ آپ لائیو آундینس کے سامنے پرفارم کرتے ہیں اگر کچھ بھول جائیں تو امپرووائز کرنا پڑتا ہے بلکہ ایک بار مجھے یاد ہے کسیہ پریتوی تھیٹر میں ہم ایک پلے کر رہے تھے A View From The Bridge تو اس میں ایک پرانے زمانے کا ویسٹن وہ تھا اس کا بیک ڈراؤپ تو گرامو فون وغیرہ اور یہ سب چیزیں رکھی ہوئی تھے اس میں ایک فیڈ آٹ ہوتا ہے جس میں یہ سب سامان ہٹا کے ہم کو دوسرا سامان رکھنا تھا تو جیسی فیڈ آٹ ہوا میں سامان اٹھانے کے لیے گیا تو میرے ہاتھ میں گرامو فون آیا تو میں وہ اٹھانے لگا تو گرامو فون میں میرا ہاتھ فس گیا اب ہاتھ فس گیا وہ نکل ہی نہیں رہا ہے اور گرامو فون بھاری تھا اور ایک ہس اتنے میں فیڈ ان ہو گیا تو میں نے فیڈ ان میں اس گرامو فون کو ہاتھ میں لے کے امپروائز کرتے ہوئے لوگوں کو ہساتے ہوئے میں نے پھر ایکزٹ کری تو کہنے کا مطلب ہے سٹیج میں کئی جگہ ہم کو جیسے میں نے یہودی کی لڑکی ایک پلے کیا تھا نادرہ جی کے ساتھ اگین تو اس میں ہم لوگ کئی بار شوز باہر کرنے جاتے تھے تو آرڈینس کا رسپونس جب ملتا تھا جیسے مجھے ایک سین تھا جس میں مجھے جوتے پڑتے ہیں میں اپنی بیوی کو چھوڑ کے ایک تیسری عورت کے ساتھ رنگیہ ہاتھوں پکڑا جاتا ہوں تو جوتے مارتی ہے تو پھر آرڈینس سے بھی ہمارے کچھ ایکٹرز وہاں سے جوتے مارتے ہیں اس کو آثنٹک بنانے کے لیے تو واقعی لوگوں نے جوتے مارنے چلتے جب جوتے مارے تو میں نے پھر وہ اس میں امپروائز کرنا شروع کیا تو وہ کم سے کم دس منٹ وہ سین چلا کیونکہ جب ایک جوتہ آتا تھا تو میں اس کو جوڑا مانگتا تھا کہ بھائی جب ماری دیا ہے تو پھر دوسرا بھی دے دو تاکہ نہ تو تمہارے کام نہ میرے کام تو میرے کام تو آئے نہیں تو یہ لو واپس اور پھر اسی کو مارتا تھا تو کرتے کرتے ہو دس منٹ تک چلا گیا تو یہ کہنے کا مطلب ہے ایک تھیٹر میں ہے آپ کی جو سکھ سنس ہے یا آپ کی جو امپروائزیشن کی جو ایک کیلیبر ہے وہ بہت نکھر کے آتا ہے تو آپ کو کانفیڈنس آتا ہے پھر ہمیں جب سیریز میں آیا تو اس میں ریہ السرز کا موقع نہیں ملتا ہے آپ کو امیجیٹ ٹیک کرنا ہوتا ہے ہاں ریٹیک ضرور ہو جاتا ہے لیکن آپ جیسے تھیٹر میں آپ ریہ السرز کر کے مانجتے ہیں ایک چیز کو اس کے بعد منجی ہوئی چیز آپ سامنے پیش کرتے ہیں اس میں آپ منجے منجائے ہونے چاہیے للو جی راجیش جی ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جب آپ کے پاس سمیں ہوتا ہے یعنی کہ شوٹنگ نہیں ہوتی آپ کی آپ فری ہوتے ہیں اور اس سمیں آپ اپنا سمیں اپنے پریوار کے ساتھ بیٹانا چاہتے ہیں یا اپنے دوستوں کے ساتھ نہیں پریفر تو کرتا ہوں میرا پریوار میرے دوستوں کے ساتھ رہے ایکچلی ہم نے ایک کپل کیٹی بھی ڈالی ہوئی ہے آپ کو سن کے حرانگی ہوگی ہیں ایمیج یہ رہتی ہے کہ اگر ایک کومیڈین ہے آپ راکیش بیدی گڈی ماروتی جانی لیور پینٹل صاحب ہم لوگوں کی ایک کپل کیٹی ہے اچھا اور ہم لوگ ہر مہینے ایک دوسرے کے گھروں میں ملتے ہیں ہم آپ اس میں بیٹھتے ہیں بہت دھمال کرتے ہیں ابھی لاس پارٹی میرے ہی گھر پہ تھی اور ہم لوگ کافی اس کے آف دی ریکارڈ بھی پھر ہم کافی آپ اس میں گھلتے ملتے رہتے ہیں کبھی کسی گھر بیٹھ گئے کبھی کہیں بیٹھ گئے کبھی اسرانی صاحب وغیرہ ہم لوگ سب ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا تو ایسا کچھ نہیں ہے ہم لوگ بہت مزے کرتے ہیں تو بیسیکلی اگر ایک آت دن کا گیپ ہوتا ہے تو میں پریفر کرتا ہوں بھئی گھر پہ ٹیلی ویژن وغیرہ دیکھنا کچھ تھوڑا پتہ بھی چلتا ہے کیا ہو رہا ہے آج کل اب یہ بتائیے یہ انسائیکلوپیڈیا کیسا رہا یہ تو بیساکتا ہے اب اس کو تھوڑا فرسٹ ورجن تھا یہ سیکنڈ تھرڈ فورت فیفت ٹینتھ ورجن آپ کو براڈکراسٹ کرنا چیئے تو میرا خیالی یہ انٹروو دوبارہ پھر رکھ لیں نہیں نہیں بلکل نہیں کیونکہ یہ باتیں پھر نہیں ہو پائیں گے آپ سے آپ نے اپنی بیٹی باتیں ہمارے شوتاؤں تک پہنچائے اتنی ساری اس میں بھی کئی رہ گئی ہیں کئیوں کے شکریہ رہ گئے ہیں کئیوں کو دھنیواد کرنا رہ گیا لیکن جن کو تکلیف پہنچائے ان سے معافی چاہتا ہوں اور جنہوں نے مدد کی ان کا دھنیواد کرنا چاہتا ہوں جو رہ گئے ہیں وہ بھی اور جن کو کہا ہے وہ بھی اور چلتے چلتے کون سا اگیس سنوائیں گے ان کے لئے موقع تو یہ کہتا ہے کہ جب سب کا شکریہ دائی کر رہا ہوں تو کیوں نہ سنگیت کے ساتھ کیا جائے بلکل بہت شکریہ بڑی مہربانی میری زندگی میں حضور آپ آئے قدم چملوں یا کہ آنکھیں بچھا دوں کروں کیا یہ میری سمجھ میں نہ آئے بہت شکریہ کروں پیش تم کو نظرہ نہ دل کا نظرہ نہ دل کا کہ بن جائے کوئی اپسانہ دل کا موسیقی خدا جانے ایسی سہانی گھڑی تھ خدا جانے ایسی سہانی گھڑی تھ میری زندگی موسیقی 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 کہی دل نہ میرا یہ تاری پسند کر تمہارا بنے مجھے بھول جائے نیتا راجش پوری یعنی کی للو لال جی نے مونہ تھاکر سے اپنی بات چیت کے دوران بہت سارے قصے بہت ساری یادیں ہمارے ساتھ بانٹی اور اپنے دوستوں کو شکریہ ادا کرتے ہوئے وہ ہمارے سٹوڈیو سے ودا ہو گئے ان کی یادوں کی گونج ہمارے من میں لمبے سمیں تک سنائی دے گی اب ہمارے ان ساتھیوں کے نام جن کی سمیلت پریاسوں سے آج کا کاریکرم تیار ہوا تھا ٹیکنیکل ایسسٹینس دینیش دابھولکر پوسٹ پروڈکشن اوشا مہتا اسوسیٹ پرزنٹر یونس خان اور اس کاریکرم کو ویوید بھارتی کی اوز سے پرسطت کیا شکون تلا پندیت نے مجھے یاد سب ہے ذرا ذرا موسیقی